اسلام علیکم والدہ کی رسوئی میں آپ سب کا استقوال ہے آج ہم بنائیں گے لوکی کے چھلکے کی سبجی تو یہ ہم نے چھلکا لیے ہے لوکی کا اس کو ہم نے موٹا موٹا چھلکے اور اس کو ایسے کٹ کر لیے چھوٹا چھوٹا کٹا ہے موٹی موٹی لوکی ہوتی ہے اس کے اوپر سے موٹا موٹا چھلکا اور دارو چھوٹی سے چھوٹے کی مدد سے جیسے ہم کھٹتے ہیں اس سے موٹا موٹا نکال کے اس کے بعد ہم اسے ایسے کٹ لیے چھوٹا چھوٹا یہ ہمارا کم سے کم ہوگا 60ml چھلکا کیوں کہ لوکی ہمارا جانتا تھی 1 Ireقان Birmingham اور یہ ہم نے دو پیاج لیے یہ ہم نے پیاج کا لیے اس کی پیشٹ بنایا اور ایک یہ ٹاماٹر کاٹا ہے اتنا بڑا تھا میڈیم سائز کے اس ٹاماٹر بھی ڈالیں گے اور یہ ہاں ہم آلو بھی ڈالیں گے تھوڑے یہ چھلکوں میں جو ہم نے ابھی دکھا تھا اس کے ساتھ ہم یہ آلو بھی ڈالیں گے ہم نے کاٹ کے دھولیے ہیں ساپ سے اور یہ تڑکے کے سامانہ یہ دو لاؤنگ ہیں دو تین کالی میچے اور تھوڑا سا یہ جیرا ہے یہ بھی ڈالیں گے اب یہ ہم نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے تیل ہمارا اچھا سے گرم ہو گیا دھوہاں نہیں کر لیا دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی گرم کرنا ہوتا ہے تیل کو سرسوں کو تیل ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے نمک بھی ڈالا تھا تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اور یہ جو ہے ہم نے تین چمچ تیل ڈالا ہے یہ دونے والے چمچ ہے یہ تین چمچ تیل ہے پچاس گرام تیل ہوگا بس اب اس میں ہم اپنے تڑکے کا سامان ڈالتے ہیں یہ جیرا لاؤنگ تو تھوڑا سا دالچینی ٹھوڑا تو تین کالی موسیقی ڈال دیں اب اس میں ہم تھوڑی سی یہ ہینگ ڈالیں گے چھٹکی دو چھٹکی ہینگ ہوگی بس اور یہ پیاز خوری سے ہم نے یہ کٹی تھی چھوٹی تھی یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب اس طبعا ہم تھوڑا سا پیاز خورا ہونے دیتے ہیں جو ہم تڑکے کا سامان ڈالتے ہیں اگر کڑائی میں تو اس کو گیس کو پہلے سیلو کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی آگ و آگ نہ جلے ونہا اگر تیز گیس پہ ہم ڈالیں گے دھوہ نکلتے ہوئے تو اس میں آگ جلنے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے ہم سیلو کر لیتے ہیں اب ہم نے میڈیم کر دی اب یہ پیاز جو ہماری بھران ہوگی ہلکی سی اب اس میں ہم ادرگ لیسن ڈالیں یہ ایک چمچ یاد رگ رہا ہے پہر ڈالتے ہیں اسے تھوڑا بھونے میں اس میں یہ پیاز جو ہمیں پیسی تھی یہ بھی ادرگ لیتے ہیں اسے بھی اچھا تھی بھونے پیاز جو ہمارے پھونے میں ہمیں پیاز جو ہمارے پھونے میں ادرگ لیسن ڈالیں گے اب اس میں ہمیں یہ ٹاماتر بھی ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے پیس لیا تھا ٹاماتر ایک ٹاماتر ہمیں مکسر جال میں ڈال کر پیس لیا اسے بھی تھوڑا بھونے گے پھر ہم اور مساءل ڈالیں گے اور یہ ایک چمچ میرچاب موسیقی 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 یہ جو ہم چھلکے ہم نے دھوکے رکھ لیے تھے ساپ کر کے کاٹ کے اب ہمیں ڈال دیتے ہیں یہ بہت اچھی سبجی بنتی ہے اس کی آپ بھی ہماری طریقے سے ایک بار بنا کے دیکھیں بہت اچھی بنتی ہے یہ بھی ایک نئی ریسپ لیے اب اس میں ہمیں یہ آلوک ڈال دیں اس کے میس کر کے اس میں پاہ ڈال دیں اب نمک ڈال دیں ایک چمچ نمک ڈال دیں نمک اپنی تیسٹ کی سواپ سے ڈال دیں ہمیں اس میں ایک چمچ آئے اس میں پاہ ڈال دیں یہ ہم لوگی کڑائی میں بنا رہے ہیں آپ چاہو تو دوسری کڑائی میں بنا سکتے ہیں اس میں اچھا لگتا ہے یہ سبجی بہت اچھی لگتی اس کی بلی اب اس کو ہم نے پاہ ڈال کے چلا گیا اس کو ڈھک دیا اور میڈیم کر دی گیس اب اس کو پکنے دیتے ہیں جب تک آلو بلیں گے اب یہ ہماری سبجی بن گئی آپ دیکھتے ہیں کتنی اچھی بنی ہے ہم نے اس سے چلا کے اس کو خوب ایسے چٹکایا نیچ سے کتنا اچھا مسالہ ہوگے اس کا یہ پڑی ہے بنی ہے بہت اب اس کو ہم نکال دیں بہت اچھا بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ سبجی لوکی کے چھلکے کی سبجی ایسی رکھنی ہوتی ہے یہ گیلی نہیں رکھتے اس کو ایسی رکھتا ہے مسالے والی ایسی رکھتے ہیں اس طرح سے اب یہ ہماری سبجی بن گئی یہ لوکی کے چھلکے کی سبجی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بنی ہے بہت اچھی بہت کراری بنی ہے ہم نے اسے لوئے کی کڑائی میں بنی ہے آپ بھی ہماری طریقے سے بنائیں کھائیں ہماری ریسپی کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہماری نئے ریسپی سٹرائی کر کے دیکھیں کیسی بنتی ہے یہ لوکی کی چھلکے کی آلو بھی ہم نے اسے میں ڈالیں بہت ٹیسٹی بنی ہے دوسری ریسپی سبجی پتک کے لیے اللہ حافظ